آج ایران کی قدس فورس نے ایک ایسا مزائل کی رونمائی کی ہے جس کی رینڈ چودہ سو کلومیٹر ہے ایران یکے بعد دگرے مزائلوں کے بھندار اکٹھے کر رہا ہے پچھلے دنوں آرش دو نام کا ایک ڈرون بنایا تھا اور قدس فورس نے اس وقت اعلان کیا تھا کہ اس ڈرون کی مدد سے وہ تلعبیو اور ہیفا جیسے اسرائیل کے بڑے شہروں کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ جو ہتھیاروں کی ترسیل رشیہ کو جا رہی ہے اس کے علاوہ ایران کے جنگجو ہیں عراق کے اندر یمن کے اندر سیریا کے اندر لبنان کے اندر اور حزباللہ جیسے بڑے گھٹ جو ہیں ایران کے انہی ہتھیاروں کا استعمال کر کے اسرائیل جیسے بڑے طاقتور ملک کو تباہ ورباد کر رہے ہیں ایران نے آج ایک مزائل کی رونمائی کروائی ہے اور یہ رونمائی اسرائیل کے لیے کسی بڑے ووال سے کم نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے کہ چودہ سو کلومیٹر تک کسی بھی بڑے ٹارگٹ کو تباہ کرنے کی یہ مزائل ایران کی صلاحیت حاصل کر چکی ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں آج کی اس ویڈیو میں تمام تر چیزیں آپ کی سامنے رکھیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے کچھ فورس کی سالانہ پریٹ کے موقع پر پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو سپیس فورس نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے بلسٹک مزائل جس کا نام رزوان ہے اس کی رونمائی کروائی ہے پاسداران انقلاب کی بھیانسویں سالگیرہ کے موقع پر دارالحکومت تہران سمیت پورے ملک میں خصوصی تقریبات کا انتظام کیا گیا تھا اور سبائی دارالحکومتوں میں مسلح افواج کے دستوں نے مارچ پاسٹ کیا دفاعی مقدس کی مرکزی پریڈ تہران میں بانی انقلاب اسلامی امام خمنائی کے مزار پر منقد ہوئی اس موقع پر پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو سپیس فورس نے پہلی بار زمین سے زمین پر مار کرنے والے بلیسٹک مزائل رزوان کی رنمائی کروائی ماہ ایدن سے چلنے والا یہ سنگل سٹیج مزائل ایک ہزار چار سو کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس پر نسب وار ہیٹ اس سے جدا ہو جاتا ہے ایران کی مسلح فواج کے سربراہ جنرل محمد بغیری نے دفاعی مقدس کی پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملکی تاریخ میں دفاع مقدس کا دور قوم کی تجدید حیات کا نکتہ آغاز ہے انہوں نے کہا کہ دفاعی مقدس نے ایرانی قوم کی طاقت کے عالمی توازن اور ڈانچے کی تبدیلی میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کے قابل بنا دیا ہے میجر جنرل محمد بغیری کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی قوم بارہا اپنی امن پسندی کو ثابت کر چکا ہے لہٰذا ہماری عسکری طاقت صرف اپنے دفاع کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ آج جمینی فضائی بحری اور خلائی میدان میں ہماری مسلح فواج ملکی طاقت اور توانائیوں کا بھرپور مظاہرہ کر رہی مسلح فواج کے چیف آف جنرل سٹاف نے واضح کیا کہ ہماری دفاع طاقت نے نہ صرف اندرونی استقام پیدا کیا بلکہ ملک کی ہماگی ترقی کا رستہ بھی ہموار کیا اور ہم اس پیشرفت کو دشمن کے مقابلے میں ایرانی قوم کی استقامت اور فداکاری کی دین سمجھتے ہیں ایران کے علا ترین فوجی کمانڈر کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں خلیج فارس کے جنوبی ملکوں سے امید ہے کہ وہ سہونیوں کو فترہ انگیزی سے ہوشیار رہیں گے کیونکہ سہونی حکومت کی مجودگی خطے میں سلامتی میں خلل ہے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کے مسلح فواج علاقے میں اسرائیلی حکومت کی ایک ایک حرکت پر نظر بنائے ہوئے اور کسی بھی خطرے کی صورتحال میں سہونی اناثر اور ان کے حامیوں سے سکت سے نمٹا جائے گا